الفاظ استعمال کی ہیں سیاسی انتشاری ٹولا اس کو پر آپ کو اتراز نہیں ہے یہ الفاظ کون استعمال کرتے ہیں نورملی کون کرتے ہیں کون کرتے ہیں آپ بتائیں مجھے کپ میں بتاتے تو پی ایم ایل این والے سارے یہ الفاظ exactly یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اگر میں ایک منٹ کیلئے آنکھیں بند کرلوں اور مجھے نہ پتاو کہ یہ ٹی وی پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کھڑے تو مجھے ایسا لگے گا کہ جیسے پی ایم ایل این کے کوئی لیڈرشپ کھڑی ہے اور پاکستان تینے کے انصاف کو برا بھلا کہہ رہی ہے کہ دو کلپس ہیں ایک کلپ جس میں وہ کہتی ہیں کہ ہم کوٹ مانٹر ہاؤس کے باہر احتجاج کریں گے احتجاج تک بات ٹھیک ہے مصر بلین کے بیچے کون تھا لندر بلین کے بیچے یہ یہ نہیں بتا سکتے ہیں آپ بتائیں نا آپ کی کمتی ان سے کیوں پوچھتے ہیں انہوں نے وہ کر دیا انہوں نے نشان لے لیا انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا کیا تھا ہے خالی پنجاب کے اندر کیوں ون فورٹی فور لگا خالی پنجاب کے اندر کیوں انٹرنیٹ بند ہوا خالی پنجاب کے اندر کیوں نہیں ہوتا کے پی میں میں سب کچھ ٹھیک تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے تحریک انصاف کو ایک انتشاری ٹولہ کہہ کر مخاطب کیا کہ ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یہ صدقے دل سے معافی مانگیں تب معاملات آگے بڑھیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کے انتشاری ٹولہ کہنے پر آج طریقے انصاف کے ہمایوں محمد نے دبے الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ کو قرارا جواب دیا آئیں پہلے ہمایوں محمد کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں فوج میں حملہ کرے تو اس سے کوئی باتچیت نہیں کرے ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگیں قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست نہیں سلے اور ویسے بھی جو باتچیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے اس میں فوج یا ادارے بلکل مناسب نہیں کہ باتچیت میں ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ اس کے ساتھ کوئی باتچیت نہیں ہو سا جو ریکارڈڈ ہے لے آئے سامنے اور اس میں صرف ایک کام کرنا ہے کہ مجھے بھی جرہ کی اجازت دینی ہے اور جو میں شواہد لے کر آ رہا ہوں مجھ کو بھی میرے ڈیفنس میں وہ بھی لے کر آنے جو نے آپ کے لئے الفاظ استعمال کی ہیں سیاسی انتشاری ٹولہ اس کوئی اتراز نہیں ہے یہ الفاظ وہ کہتے ہیں نا دیجا وو یہ الفاظ کون استعمال کرتے ہیں نورملی کون کرتے ہیں آپ بتائیں مجھے ساری یہ الفاظ exactly یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اگر میں ایک منٹ کیلئے آنکھیں بند کرلوں اور مجھے نہ پتا ہو کہ یہ ٹی وی پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کھڑے تو مجھے ایسا لگے گا کہ جیسے پی ایم ایل این کے کوئی لیڈرشپ کھڑی ہے اور پاکستان تینے کے انصاف کو برا بھلا کہہ رہی ہے کیونکہ exactly یہ الفاظ آپ مریم نواز یہی الفاظ آپ نے آتتارڑ یہی الفاظ آپ ان کو حقیقت ماننی پڑے گی جو کچھ وہ کدھر ڈاکٹر یاسمین راشتہ کہ وہ ویڈیو نکالیں چلتے ہیں کٹھے ہوکے سب کو آنے دیں لیکن ان کے دو کلپس ہیں ایک کلپ جس میں وہ کہتی ہے کہ ہم کوٹ مانڈر ہاؤس کے باہر احتجاج کریں گے احتجاج تک بات ٹھیک ہے مسئلہ پرابلمیٹک یہ ہے کہ آپ جلاؤ گھراؤ یا بیلڈنگ پہ چڑ دوڑے وہاں جا کے وہ روک رہی ہیں دونوں کلپس ہیں کہ یہ اندر جو گئے ہیں شرارتی لوگ کے باپس آجیں اب وہ شرارتی لوگ آپ کے ہیں نا پھر وہی نہیں گئی تھے مطلب مجھے کیا پتہ کون تھا میں تو نہیں لے کے گیا نا یاسمین راشت یاسمین راشت یاسمین راشت لے کے جا رہی ہے بندے کہتے ہیں اچھا ایک میں تھے رہ چوری بات میں کرنیا پہلے میری بات سنو کیسے کرنی ہے میں بتا دیدی ہو تو لے کے یہ گئے اور دوسرا آپ نے کہا دوڑھو چھو تھا لندن پران کیا تھا وہ چودری سرورن ہے وہ یک واہ آیا تھا نا کون لے کے کیا تھا لندن پران میں نے تو آپ emot اپ два پ percentage نے پیچھا کہ کون تھا لندن پران کے پیچھے یہ یہ نہیں بتا سکتے ہیں آپ بتائیں نا آپ کی کمہت اللہ سے ہوں پوچھتے ہیں نہیں ہم تو بعد جو یہ میرے خیالے وہ تھے میرے زیر میں ان کا نام دی رہے ہیں زیر علیہ السلام بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں اس کے بعد کنٹینوری چلتی رہی فیض صاحب نے تو انتعا کر دی آپ کی قومیتی پھر آپ نے کیا کیا ایک وقت یہ بھی آیا میری میاں صاحب نے کہا میری باس انہیں ایک دفعہ تو ان کو میسیج بھیجا گیا کہ رات دو بجے کا ٹائم تھا جی یہ دیکھیں آپ ایسا کریں پرائیم نیسٹر صاحب کو کہیں گے استیفہ تو میرے صاحب نے کہا کہ میں نے استیفہ نہیں دینا میں ادھر ہوں یہ پیغام کس نے پکہ آیا میاں صاحب کو میرا حریص آگ دار صاحب کو ملک ریاض نہیں ہے ملک ریاض آپ کہہ رہے ہیں میں جو کہتا ہوں کہ مجھے پٹہیں یہ چیزیں کیوں ہوئی یہ پیغام کو میں اس کا دیا کس نے تھا اس coں دیا کس نے دیا چاہاں می días närیزیر اسلام صاحب نے دیا صاحب کس نے تو نہیں سنے ہوالے آپ کا یہ بتایا تھاshoب مجھے آپ مجھے بتائیں اس ہوں کوئی کر سکتا ہے ایک پرائم نیسٹر کے ساتھ ہوا نا یہ سب کوش ہے کہتی ہے آپ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہے وہاں چلے جائیں جو فیصلہ ہو سکتا ہے بھلا چار سال وہ سوری صاحب کا فیصلہ نہیں ہوا اچھا مجھے بتائیں زمنی ابھی الیکشن ہوا ہے نا کون جیتے ہیں یہ کدھر گئی ہے بتائیے یہ آپ بھی بتائیے دیکھیں اس کا تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جو زمنی الیکشن ہوا ہے ان کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ جو جو مین الیکشن سے جنرل الیکشن سے اس میں تو ان کو سمجھ نہیں ہے ان کا خیال تھا کہ کوئی نکلے گا نہیں کیونکہ انہوں نے جو اپنی طرف سے کر سکتے تھے انہوں نے وہ کر دیا انہوں نے نشان لے لیا انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا کیا کچھ نہیں اس سے زیادہ آج تک پاکستان کی اسٹری کیا دنیا کی اسٹری میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے نہیں روکنے کیا دو سپورٹ آپ کو آٹھ فروی کو اثر تھی وہ زیمنی الیکشن میں کیوں نہیں برکاری آٹھ فروی کو آپ کو سپورٹ تھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سپورٹ تھی لیکن زیمنی میں آپ کی سپورٹ ختم ہوگی کیوں زیمنی میں جن لوگوں نے الیکشن والے دن کیا نام ہے ان کا باری صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے ہر پانچوے آدمی کو جو ووڈ کر کے نکلا ہے ہم نے ان سے پوچھتے گئے کہ آپ نے ووڈ کس کو کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس دن فورٹی پرسن ووڈ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے ہیں فور پاکستان طریقہ انصاف 25% ووڈ کاسٹ ہوئے تھے فور پی ایم ایل این اور تقریباً میرے گیارہ بارہ پرسن باری صاحب نے صحیح کہا ہوگا لیکن جو آٹھ فری اور بائی لیکشن کے درمیان میں جو فرق ہے جو اور میں ایک سیٹ پہ 13% پولی سے بندہ جیتا ہے ایک میں 23% پولی سے بندہ جیتا ہے آپ کا بندہ ووڈ ڈالنے نہیں ہے کیوں نہیں ہے سنیں وہ بتا رہے کہ جو نکلے تھے اس میں بھی مجاریٹی تھی لیکن اس دفعہ ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہاو ٹو مینجھ اٹھ اس دفعہ دیوار ویل پرپیرد ان کو پتا تھا کہ ہمیں ووڈ نہیں پڑے گا اس دفعہ ان لوگوں نے اس کی پرپریشن مطلب آپ کو پتا ہو جب چور کو پتا ہو نہ کہ کس جگہ پہ کیمرے لگے وہ اگلی بار اس کیمرے کو چھپا کے وہ کرتا ہے لیکن آپ لوگوں نے کیونکہ چھپا کے لیے ایلット کے ادھر کیdf کتا ہے اس سے WooSoo مجھے یہ بعد ہے خالی پنجاب کے اندر کیوں وان فورٹی فور لگا خالی پنجاب کے اندر کیوںwynنٹ بند ہوا نہیں ہوا تھا کے پین میں بھی ہیمیں سب کچھ ٹھیک تھا صرف پنجاب کے اندر دہشتگردی کا خطرہ تھا کےپی میں کوئی خطرہ نہیں تھا بلوچستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا سن میں کوئی خطرہ نہیں تھا انٹرنیٹ ہر جگہ پہ آنتا تھا صرف ان کا انٹرنیٹ بانتا تھا اس نے آپ مجھے ڈائریکٹ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ sorry کہو that sorry کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلطی کی ہے میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یار دیکھو نو مئی کو جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے لیکن میں نے نہیں کیا اور بیٹھ کے اس کو کسی تھرڈ اب میرے اور آپ کے درمیان میں ایک اختلاف ہے میں کہتا ہوں میں نے نہیں کیا آپ کہتے تم نے کیا ہے تو ہم ایک تھرڈ پارٹی کے پاس جا کے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیتے شواہد کے ساتھ آپ اپنے لے میں اپنے لے آتا ہوں اگر اس میں میں ہوتا ہوں اور میں سمجھ آتی ہے میں یس میں معافی بھی مانگ لوں گا مجھے معافی مانگ لیں لیکن آپ کے کہنے پر میں اس لیے نہیں کروں گا کہ ابھی تک میرا یہ ایمان ہے سیاسی لوگ باتچیت سے راستہ نکھا دی ہیں آپ نے باتچیت کے راستے سارے بند کر دی ہیں کوئی راستہ کھلا کونس ہے نون لکھ بن فوج بن اور فوج نے بھی اپنا آپ کے لیے بند کر دی ہیں ہم لوگوں نے پچھلے ہم نے کہا ہے کہ ہم جتنے سٹیکھولڈرز ہیں ہم سب سے بات کریں آپ نے پبلکلی انونس کر کے کہا ہے کہ تین جماعتیں پیپلز پارٹی نون لکھ اور ایمکیم ان سے بات نہیں ہوگا نہیں کریں گے باقی جماعتیں ہیں بات کر سکتے ہیں جو مجورٹی میندیٹ ان کے بات ہیں میں بتا دیتا ہوں ستنہ سیٹے پچیس سیٹے اور تین سیٹے لیکن اگر فرس کرے آپ کہتے کہ ہمارا مین پڈا جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ سے ہے اگر آپ یہ کہتے کہ ہمارا مین پڈا اسٹابلشمنٹ سے ہے ہم نے تو کہتا کہ ان کو ہم سے یہ بات ہے تو آپ بات کر لو تو لیکن بات نہیں ہو ری نا وہ بھی کیا نہیں ہے اب کیا نہیں یہ ان سے پوچھیں یہ کہتے ہیں جی بات ہم نے ان سے نہیں کر دی اور شیاسی جماعتوں سے کر دی کونسی اور شیاسی جماعتیں ہیں ان کا نام بتا دیں حکومت سے آپ نے بات کر دی ہے جن کے حکومت ہے پیپلز پارٹی ہے مسلم لیق نون ہے ایمکیم ہے آپ کہتے ہیں جی ہم نے بات آرمی چیپ سے کرنی ہے ہم نے بات آئی ایسائی کے سرورا سے کرنی ہے آپ کا اب آپ میسیج آپ نے سن لیا کیوں اس لیے کہ آپ ایک غیر جمہوری طریقہ اختیار کر رہے ہیں بات آپ نے سیاسی جماعتوں سے ہی کرنی ہے اور اسی میں سے کوئی راستہ نکلے گا عدالت میں جا کے آپ نے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے ہم کہتے ہیں عوام کہتی ہے قوم کہتی ہے کہ جی نو مئی کا واقعہ پی ٹی آئی کا ہے تو آپ نے یہ کہاں ثابت کرنا ہے عدالت میں ثابت کر لیں یا معافی مانگ لیں ناظرین آپ نے ہمایوں محمد کی گفتگو سنی ہمایوں محمد نے کہا کہ ان کا ہمیں یوں انتشاری ٹولے کے نام سے مخاطب کرنا ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نون لیگ والے یا پاکستان پپلز پارٹی والے ہم سے مخاطب ہیں ہمایوں محمد نے کہا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے میں آنکھیں بند کر کے یہ بھول جاؤں کہ یہ پی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس چل رہی ہے تو مجھے یوں ہی لگے گا جیسے یہ نون لیگ والوں کی کوئی پریس کانفرنس چل رہی ہے کیونکہ یہ الفاظ عمومن نون لیگ والے اور پاکستان پپلز پارٹی والے ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں ندیم ملک نے ہمایوں محمد سے کہا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل شوائد موجود ہیں اس پر ہمایوں محمد نے کہا کہ اگر ان کے پاس مکمل ثبوت موجود ہیں تو لے آئیں سامنے کوئی قوم کو دکھائیں اور عدالت میں ثابت کریں اور ہمیں بھی عدالت میں اپنے شوائد پیش کرنے کا موقع دیا جائے ہم بھی اپنے سارے ثبوت لے کر آئیں گے اس کے بعد بھی اگر ہمارا کوئی بھی کارکن اس میں ملوث ہوا تو اسے ضرور سزا دیں یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں سارا سچ عوام کے سامنے لے کر آئیں آج نو مئی کو ایک سال ہو گیا مگر ابھی تک جوڈیشل کمیشن نہ بنا نہ اس کیس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہمارا تو واضح مقف ہے کہ ہمارا نو مئی سے کوئی تعلق نہیں لیکن جو کچھ نو مئی میں ہوا وہ بہت ہی غلط ہوا لیکن اس پر ہماری طرف انگلی اٹھا کر ہمیں یہ کہنا کہ ہم نو مئی پر معافی مانگیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو غلطی ہم نے کی ہی نہیں اس کی ہم معافی بھلا کیسے مانگیں پہلے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اس میں ثابت کریں کہ یہ نو مئی تحریک انصاف نے کیا پھر ہم معافی بھی مانگ لیں گے لیکن ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ نو مئی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں نو مئی کو جو کچھ بھی ہوا ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں ناظرین آپ کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ